تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں ریاوز الرحمن ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اچھا آج میں آپ کے سامنے ایک سیچیشن رکھوں گا کل شام کو مجھے ایک دوست نکال کی اس کا ایک مسئلہ تھا تو وہ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا اور پھر آپ سے ایک کوششن بھی کروں گا آپ نے اپنا کامن سینس استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اچھا مسئلہ یہ تھا کہ میرا دوست جا رہا تھا کل اپنے گاؤں تو راستے میں اس کا ٹائر جو نا وہ پنکچر ہو گیا پنکچر مطلب اس کی ہوا تھوڑی کم تھی اس نے پنکچر والے کے پاس وہ گیا ہے تو پنکچر والے نے چیک کیا ہے تو اس کا ٹائر پنکچر تھا اس نے پنکچر لگا لیا اور پنکچر لگا کے وہ نکل پڑے اپنے راستے پہ تو وہ راستے میں ہی تھے لنک روڈ پہ ہی تھے تو اس کو محسوس ہوا کہ تھوڑا سا مطلب ٹائر میں مسئلہ ہے لیکن چونکہ روڈ خراب تھا اس لئے اس نے اس کو اگنور کر لیا اور اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا تو ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتا تب چلا جب اس کا ٹائر نکل گیا گاڑی سے جب ٹائر نکل گیا تو وہ نیچے اترا تو اس کو پھر وہ ذہن میں آیا کہ یار جس لڑکے نے ٹائر فٹ کیا تھا وہ چھوٹا بچہ تھا اس نے جو نا وہ نٹ صحیح سے ٹائٹ نہیں کیا تو اس لئے آہستہ آہستہ نٹ نکل دے گئے اس نے اس کو اگنور کیا اور آخر میں اس کا ٹائر نکل گیا مغرب کا ٹائم تھا اندھیرہ تھا ٹائر تو اس نے ڈونڈ لیا لیکن نٹ کہاں سے لائے ابھی اس کے پاس اس پیر ٹائر بھی تھا ٹائر وہ جو نکلا تھا وہ بھی مل گیا ابھی نٹ نہیں اس کو مل رہے تھے تو وہ پریشانی کے عالم میں اس نے مجھے کال کر لی کہ یار ابھی یہ سچیشن ہے ابھی میں کیا کروں تو مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس نٹ تو موجود ہیں اس نے کہا نٹی تو نہیں ہیں میں نے کہا نہیں تمہارے پاس نٹ موجود ہیں اور تم تھوڑا سا اپنا صرف کامن سینس استعمال کرو ٹائر بھی تمہارا لگ جائے گا نٹ بھی تمہارے پاس ہی موجود ہیں اور اس مسئلے کا حل بھی جو نا وہ تمہارے پاس ہی ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں اس نے کہا کہ یار ابھی پہلیا ناب ہو جاؤ مجھے اس کا حل بتاؤ تو پھر میں نے اس کو ایک حل بتایا اور یہ میں آپ کو بھی آپ کے سامنے بھی کوشتن رکھ رہا ہوں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو میں آپ کو دس سیکنڈ دیتا ہوں آپ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں سوچیں کہ اس مسئلے کا حل ہونا کیا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلے کا حل مل گیا ہوگا آپ نے کامن سینس کا استعمال کیا ہوگا لیکن کچھ دوست ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے تو میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں جب بھی اس طرح کی سیٹیوشن ہو تو آپ نے لیمیٹیر ریسورسز میں اپنے پاس جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان چیزوں کو بروئی کار لاتے ہوئے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے میں نے اس کو کہا کہ بھائی جان ابھی یہ ہے کہ آپ کے جو تین ٹائر ہیں نا ان میں تو چاروں نٹ پورے ہیں تو آپ ان تینوں میں سے ایک ایک نٹ نکالو جو تین آپ کے نٹ نکلیں گے وہ اس ٹائر میں لگا دو اور ٹائر فٹ کر کے آپ چلے جاؤ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ آپ کو وہ ٹائر کے نٹس مل جائیں گے تو پھر اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں یار یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے تو آپ کو بھی میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہر گاڑی کے کار کے جو ٹائر ہیں ان میں جار نٹس ہوتے ہیں اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسی سیٹیشن ہو جائے آپ کے ٹائر آپ کا کوئی سا ایک ٹائر نکل جائے اور آپ کے پاس نٹ نہ ہو جس کو عام زبان میں ہیوی ٹریف ہے اچ ٹی وی کے ڈرائیورز قابلے بھی اس کو کہتے ہیں تو ابھی اگر آپ کی گاڑی کے نٹ نکل جائے ٹائر کے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ چار یہ چار نٹ ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک نٹ اس سے نکالنا ہے دوسرا دوسرے ٹائر سے نکالنا ہے تیسرا تیسرے ٹائر سے نکالنا ہے اور وہ جو تین نٹ بچیں گے ہر ٹائر میں پھر تین نٹ ہوں گے ٹھیک ہے ہر ٹائر میں تین نٹ ہوں گے اور جو چوتھا آپ کا ٹائر ہو گا اس میں بھی تین آ جائیں گے تو آپ مطلب کسی کا ویٹ کیے بغیر کسی کا انتظار کیے بغیر آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں اپنی مدد آپ اور ہمیشہ جب بھی آپ کو روڈ پہ ایسی سیٹیشن کا سامنا ہو آپ یہی کریں ایچ ٹی وی جو بڑی گاڑیاں ہیں جن میں لوڈ ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن پورا ہے تو آپ بھی اس ٹرک کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی کا انتظار کیے اپنا ٹائر فٹ کر کے ایک ایک نٹ نکال کے کافی جو نا وہ ایچ ٹی وی گاڑیوں کے جو ٹائر کے نٹ ہوتے ہیں قابلے وہ اسے چلتے چلتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ بھی یہ ٹرک استعمال کر سکتے اور بغیر کسی کا انتظار کیے آپ اپنی منزل پہ کسی سیف جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو نئے نٹ یا نئے قابلے مل جائیں اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ لیمیٹیڈ ریسورسز سے کام نکالنا سیکھیں جو آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں اپنا کامن سینس استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کا حل نکالیں جب آپ کامن سینس یوز کریں گے آپ کے پاس کافی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ابھی جس طرح میرے دوست کے پاس حل موجود تھا اس نے صرف کامن سینس یوز نہیں کیا انہوں نے مجھے کال کر لی پریشانی میں پریشانی میں یہی ہوتا ہے کہ بنا کامن سینس یوز نہیں کرتا اس لیے آپ ریلیکس رہیں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ ریلیکس رہیں اور کوشش کریں کہ کامن سینس استعمال کریں اور اپنی مسئلہ کا حل نکالیں سو تھینکیو ویری مچ انشاءاللہ اگلی یہ ویڈیو میں کسی اچھی انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کے پاس آوں گا ٹل دین اللہ حافظ